اسلام علیکم ویڈیو کیا رہی کہ میں کیا کروں یا کیا کیا میں نے اتنا جو ہے نا میری انرجی ڈرین ہو چکی تھی اتنی میں نے محنت کی ہے ہر لحاظ سے تو الحمدللہ میں نے جو گول رکھا تھا وہ میں نے اچیو کر لیا الحمدللہ اور جو ہے میں پچھلے کچھ چھے ٹائم سے جو رہا ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ بس مجھ سے نہیں ہو پائی گی اور کبھی کبھی ڈیم موٹیویٹ بھی ہو جاتی تھی یہ میں پوری ڈیٹیل میں سٹوری شیئر کروں گی کیونکہ مجھے اس کی بڑی ضرورت تھی میں نے یوٹیوب پر بڑی ریسرچ کی کہ کوئی موٹیویشنل مجھے کوئی سٹوری مل جائے جس سے جو ہے نا مجھے موٹیویشنل ملے ایک سسٹر کی سٹوری مجھے ملی تھی ان کا نام تھا سائمہ ناز ان کا چینل بھی ہے تو انہوں نے اپنی سٹوری شیئر کی تھی تو وہ جو نا دیکھا نا مجھے کافی ان سے ہمت ملی تھی باقی مجھے کچھ خاص ملا نہیں تو اس لیے نا میں کوشش کروں گی کہ میں ڈیٹیل میں یہ اپنی ڈرائیونگ کی جو سٹوری ہے جنرلی ہے وہ میں شیئر کروں گی انشاءاللہ کبھی جب موقع ملے گا تو ابھی جو ہے میں صرف نا شورٹ آپ کو بتا رہی ہوں الحمدلیلہ میں پاس ہو گئی ہوں اس لیے میں تھوڑی سی بریک لی ہے کہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے میں ایک دو دن ریسٹ کروں گی اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں رمضان کی تیاریاں شروع کروں گی انشاءاللہ بہت زیادہ تیاری تو کرنی نہیں ہے اس دفعہ رمضان بلکل ہی ڈیفرٹ ہے جیسے ہر سال ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ ڈیفرٹ ہے پہلے اتنا وہ کہتے ہیں نا کہ انفورمیشن نہیں تھی اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا حالاتے ہیں تو وہ ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں تو یہ ڈرائیوینگ کی وجہ سے نا میں نے گیپ لیا تھا کہ انسٹاگرام گرہ سوشل میڈیا پر اپنی ایکٹیو نہیں تھی یوٹیوب پر کبھی کبھا میں ویڈیو ڈال دیتی تھی لیکن باقی جو ہے سوشل میڈیا پر میں نے کم کر دیا تھا کیونکہ مجھے بہت زیادہ سٹریس ایکزائٹی ہونا شروع ہو گئی تھی تو اس لیے کہ میں نے سوچا کہ چلو میں ڈرائیوینگ والا کام کمپلیٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد جو ہے نا میں دوبارہ اسی روٹین میں آ جاؤں گی تو ابھی میں دوبارہ اسی طرح ایکٹیو ہو جاؤں گی انشاءاللہ پارک میں انجوئی کرنے کے بعد میں ابھی آئی ہوں ون سٹاپ شاپنگ نہیں کروں گی صرف دیکھوں گی کہ کیا کچھ نیا آیا ہوا ہے آج جو ہے نا شاپنگ کا دن نہیں ہے تو میں آئی تھی صرف دیکھنے کے لیے کہ سنا تھا کہ سنا کیا تھا ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی کہ ایزڈا میں جو ہے رمضان کی ڈیکوریشنز وغیرہ ہیں اور بچوں کے لیے کچھ اسلامی بکس بھی ہیں تو وہ میں دیکھنے کے لیے آئی تھی ابھی تو میں پاؤن لینڈ میں گوسائی ہوں کہ میں یہاں پر جب پہنچی نا تھا جب میں نے پاؤن لینڈ کا وہ دیکھا نا بینرز تو مجھے یاد ہے کہ اوہ یہاں پر پاؤن لینڈ بھی ہے دیکھیں میرا تنہ دماغ کچھ نئی چیزیں میں دیکھی میں نے اور اچھی لگ رہی تھی ماشاءاللہ کوالٹی اچھی لگ رہی تھی تو پھر بس یہ ابھی میں کرافٹی سیکشن میں آ گئی تھی یہ دیکھ کرنا ساری چیزیں تو میں سے پاؤن لینڈ میں پہلے بھی آ چکی ہوں ویڈیو بھی یہاں پر بنائی تھی وہ شیئر کی ہوئی تھی ویسے میرا دماغ گوم گیا تھا آج ایزڈا میں جیسے ہی میں انٹر ہوئی تھے یہ پھول نظر آئے تو مجھے نا عجیب سی خوشی ہوئی بہت اچھا لگا اب موسم بھی چینج ہو رہا ہے پھول وغیرہ کھل رہے ہیں تو اچھا لگتا ہے تو یہ ویسے تو فیک ہے لیکن اے وی مجھے نا خوشی ہوئی دیکھا آج میں نے شاپنگ نہیں کرنی تو اس لیے میں سارے سیکشن میں گھومو گی شاپنگ کرنی ہو تو انہی سیکشن میں جانا ہوتا ہے جہاں سے آپ نے کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو آج میں نے سوچا کہ چلو میں ویڈیو بنا لیتی ہوں ساتھ یہ والی ڈریس اچھی لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے سکس پاؤنڈ کی تھی اور یہ کافی مجھے اس کا میٹیریل اچھا لگا تھا باقی کافی اچھے کپڑے ہوتے ہیں یہاں جو ایزڈا کا سیکشن ہے یہ کلوڈنگ تو بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے یہاں پر آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں تو ابھی میں ایک اور ڈریس نہیں کھاتی ہوں آپ کو یہ والی مجھے کافی اچھی لگی تھی بہت پیاری تھی اور سوفٹ سا میٹیریل تھا یہ مجھے صرف ایک ہی نظر آئی ہے دو سے تین سال کی ایج کے بچوں کی تھی حلیمہ ماشاءاللہ چار سال کی ہو چکی ہے لیکن یہ اس کو ابھی بھی فٹ آ جاتی لیکن لیندھ شہر اس کی کم ہوتی تو ابھی میں نے نہیں لینی بچوں کے لیے ابھی میں نے کوئی شاپنگ نہیں کرنی میں صرف دیکھ رہی ہوں کہ اگر کوئی اچھی چیز ہے نظر آ گئی نا تو پھر میں بعد میں آؤں گی کبھی شاپنگ پھر جم کرنے کے لیے آئیں گی نا شاپنگ تو پھر میں وہ لے لوں گی ابھی انشاءاللہ پھر عید وغیرہ بھی آئے گی نا تو ابھی عید کے لیے میں سوچ رہی تھی ہو سکتا ہے میں خود سٹیچ کا لوں اگر مجھے موقع ملا تو اگر نہ ملا تو پھر میں سی لے ہوئے کپڑے بچوں کے لیے لے لوں گی تلحہ کے تو شلوار کمیز تو وہ چل جائیں گے نصیبہ اور حلیمہ کے لیے ہو سکتا ہے کچھ لے لو عید پر ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نئی چیزیں لے کر یوز کرو آپ ساف ستھے کپڑے پہن کر اس طریقے کر کے اچھے سے پہن کر تیار ہو جائیں تو بس آپ کی عید ہو جاتی ہے یہاں یکے میں ویسے بھی عید کیا ہوتی ہے یہاں پر تو پتہ ہی نہیں چلتا جیسے رمضان آئے گا تب بھی وہ والی گہمہ گہمی نہیں ہوتی جو ایک اسلامی کنٹری میں ہوتی ہے وہ والی بات یہاں پر نہیں ہوتی تو ازان کی آواز نہیں آتی آپ صرف کلنڈر سے جو اینا ٹائم دیکھتے ہو اور اس کے بعد افتاری کر لیتی ہو تو پاکستان میں تو ہوتا تھا کہ چھتوں کے اوپر چڑھ کر دیکھتے تھے کہ سنتے تھے کہ آواز آئے گی ابھی ازان کی تو جب ازان کی آواز آتی تھی تو آوازیں لگنا شروع ہو جاتی تھی کہ روزہ اوپن ہو گیا روزہ کھل گیا روزہ کھل گیا تو وہ والی سیر یہاں پر نہیں ہے وہ رون کے جو ہوتی ہے نا وہ صرف پاکستان میں ہی ہوتی ہے میں نے بڑے شوخ سے جو ہے نان سٹک جو کڑا ہی ہوتی ہے نا وہ لی تھی اور وہ تقریباً ایک سال ہو چکا ہے اس کو لیکن نا وہ خراب ہو گئی ہے تو مجھے اب نئی چاہیے تو اسی لیے میں دون رہی تھی وہ تو میں اب یوز نہیں کر سکتی اب میں سوچ رہی تھی کہ میں جو ہے نا سٹیل کی لوں گی یا جو وہ سلور سی ہوتی ہے نا پتہ نہیں اس میٹیریل کو کیا کہتے ہیں اس طرح کی لینی ہے جیسے میں نے دیکھشیاں رکھی ہوئی انہیں ہارڈیاں وغیرہ اس طرح کی جو نا مجھے اگر مل جائے ایک دیسی شاہ پر میں نے دیکھی تھی اور ایزڈا کو جو سیکشن ہے یہاں پر مجھے نہیں ملی آن لائن انہوں نے کہا تھے کہ ہے لیکن لیکن یہاں سٹور میں نہیں تھی یہاں پر میں نے بنائے تھے آلو کے پراتھے اچھے بن گئے تھے ماشاءاللہ سے لیکن یہ ہے کہ سپائسیس تھوڑے کم تھے مجھے تھا کہ تھوڑے سے سپائسی سے ہوتے نا تو زیادہ مزہ آتا نمک مچ تیز ہوتی تو وہ یہ جو نا میش پٹیٹو بچا ہوا تھا تو اس ہی میں میں نے مسالے مکس کر کے نا پھر میں نے جو ہیں یہ پراتھے بنا لیے تھے کچھ آٹا بھی بچا ہوا تھا فرج میں تو وہ میں نے پھر پراتھے بنا لیے آج لانڈری میں نے تھوڑی لیٹ لگائی یاد نہیں رہا مجھے تو پھر تھوڑی سی لیٹ لگائی تھی لیکن آج موسم بہت اچھا ہے دوب نکلی ہوئی ہے تو سوک جائیں گے جلدی تو یہاں پر میں کچھ سکرن شارٹس لیے تھے میں نے انسٹاگرام پر آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو جو ہے میری چل جائے پتہ نہیں کہ یو ٹیوب چلنے دے گا یا نہیں لیکن بس ایک ریمانڈر کے طور پر میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں پلیز فلسطین اور غزہ کے لوگوں کو مت بولیے گا ان کے لیے دعا کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ان کے لیے آپ جو بھی کر سکتے ہیں ضرور کیجئے گا مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے کہ میں زیادہ اس بارے میں بات کر سکوں جو میں یہ پکچرز شیئر کر رہی ہوں نا یہ میں دیکھ کرنا خود اتنا اموشنل ہو گئی تھی کہ میں بات نہیں کر پا رہی تھی تو اس لیے میں یہاں پر شیئر کر رہی ہوں پکچرز تاکہ آپ خود دیکھئے گا اور ساتھ میں میں جو لکھا ہوا ہے انگلیش میں ساتھ تو وہ بھی آپ پوز کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ جو ہے نا بورے حالات ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے میں کوئی رمضان کی پریپس نہیں کر پا رہی اور میں نے یہی سوچا ہے کہ میں بہت زیادہ فوڈ پریپس نہیں کروں گی اس طفعہ کوئی بات نہیں ایک آدھ ڈیشز یا دو چار ڈیشز ہمارے افتاری میں کم ہوئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ ہے کہ جن چیزوں کے لیے آپ بائیکارڈ کر سکتے ہیں پلیز ضرور کیجئے یہ والی چیز رکنی نہیں چاہیے یہاں یکے میں رہ کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ہارڈ ہو چکا ہے کیونکہ سارے ہی سٹور جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو بہت زیادہ ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے ابھی بھی جب بھی گروسری کلیش شاپنگ کرتے ہیں نا ہم موسٹلی جو ہے لڈی سے کرتے ہیں ایک لڈی ہی بچہ ہے ہمارے لیے باقی تو سب ہی مطلب ادھر ہی ہے جس چیز کو ہاتھ لگاؤ نا تو اب ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ کیا پتا یہ بائیکارڈ لسٹ میں ہو تو اس لیے آپ لوگ جو لوکل چیزیں آپ کو آویلیبل ہے تو پلیز لوکل سٹور سے اور لوکل چیزیں لیں تو ان کو بہتر ہے کہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں تو ابھی میں بیٹھی ہوں یہاں پر صرف تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے دوپ انجوئے کرنے کے لیے جو بھی چیز کرتی ہوں میں تو مجھے نہ گلٹ فیل ہوتا ہے مجھے دل میں نہ شرمید گسی ہوتی ہے دیکھیں کہ دوپ انجوئے کریں تو تب بھی جو لگتا ہے کہ مطلب وہاں کے لوگ دیکھیں کہ اتنی ٹھڑڈ تھی اور اتنی بارشوں میں اور ایک پکچر میں نے دیکھی تھی جہاں پر بچے سو رہے تھے وہ کیچڑ گارہ تھا بنا ہوا تو اسی میں وہ سو رہے تھے اور اتنے مشکل حالات میں بھی جو ہنا مطلب ان کا ایمان ڈیفرنٹ لیول کا ہے سمجھ نہیں آتی اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے لیکن اللہ ہمیں معاف کریں ہدایت دے اور اللہ تعالی ہماری ساری کوششیں قبول کریں سوشل میڈیا پر بھی جو ہنا آہستہ آہستہ ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے پہلے بہت زیادہ سٹوریز وغیرہ آتی تھی لیکن اب جو ہنا کب ہی ملتی ہے تو آپ کچھ اکاؤنٹس ہیں وہ آپ فالو کر سکتے ہیں آئی آن پلیسٹائن بسان جو ہے وہ بھی غزہ سے ہی ہے تو ان کی آپ سٹوریز اور ان کی ڈیلز وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں تو باقی اور بھی کافی زیادہ ہیں تو آپ چک کریں تو وہاں پر آپ کو ساری مل جائے گے تو وہاں سے آپ ان لوگوں کو ضرور سپورٹ کریں اور ان کی جو سٹوریز ہیں وہ شیئر کریں آگے تاکہ لوگوں کو پتا چلے اب کے حالات بھی لاسٹ میں ایک یہ پکچر جس میں جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ مسجد شہید ہو چکی ایسا ہر طرف سے مطلب چاروں طرف سے اور اس کے اندر ابھی بھی جو ہے لوگ نماز ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ تعالی ہمیں بھی اتنا مضبوط ایمان دے اور ہمیں اپنی پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق دے آمین سبحاناللہ محمد